کیا آپ ایک ایسی لیزرٹ کے بارے میں جانتے ہیں جو بھیڑ بکریہ ہی نہیں بلکہ ہورس تک کو نگلنے کا دم رکھتی ہے؟ آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ ہم مزاک کر رہے ہیں لیکن کوموڈو آئلنڈ پر سچ میں کوموڈو نام کی ایک ایسی سپیشیز پائی جاتی ہے جو سائز میں ڈھائی میٹر تک بڑھتی ہے شکار پر بجلی کی رفتار سے اٹیک کرنا جانتی ہے اس کی سپیشیلٹی ہے کہ یہ شکار کی گند کا دور سے پتہ لگا سکتی ہے اور موقع ملنے پر بڑے سے بڑے شکار کو حضم کر سکتی ہے ایسے میں آج ہم آپ کو اس خونکھار سپیشیز کے کچھ ایسے اٹیکس دکھانے والے ہیں جہاں یہ اپنی ہنٹنگ ٹیکنیک کے بل پر پریے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے تو پاپ کان لے کر تیار ہو جائیے کیونکہ یہ حیرت انگیز اٹیک آپ کو سپرائز کرنے والا ہے کوموڈو ڈراغن سوالوز بیٹ آلائیو کوموڈو لیزرڈز پیڑ بھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے زمین پر پائے جانے والے جانوروں کے سوا یہ لیزرڈز پیڑ پودوں پر بیٹھے پکشیوں کو بھی شکار بنا سکتی ہے اب اس کا جیتا جاتا ایکزامپل یہ کلپ ہے جہاں ایک کوموڈو لیزرڈ کی نظر پیڑ پر لٹک رہے بیٹ پر پڑتی ہے ایکسائٹڈ ہو کر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے کبھی یہ چھپکلی بندروں کی طرح اچھلتی ہے تو کبھی پیڑ کی ڈال پر چڑنے کی بھی سبھی ٹاکٹکس آزماتی ہے ایسے میں جب کوئی پہترا کام نہیں آتا تو اپنی جمپنگ سکلز کا دم دکھا کر یہ چھپکلی شکار پر پکڑ بنا ہی لیتی ہے اس کے بعد یہ اپنی ساری جھنجلا ہٹ ہاتھ آئے بیٹ پر نکال دیتی ہے کچھ دیر تک اسے بری طرح جھگ جھوڑنے کے بعد آخر میں کوموڈو لیزرڈ شکار کو حضم کر جاتی ہے کوموڈو ڈراغن اٹاکس اڈیر کوموڈو ڈراغنز کے لیے بھوک کی طلب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے اور وہ ہے شکار ایسے میں بات جب ہنٹنگ کی آتی ہے تو یہ کھنکھا ریپٹائل کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہمیں تب دیکھنے کو ملتا ہے جب بڑے آکار کی چھپکلیوں کی نظر ایک ہیرن پر پڑتی ہے ایسے میں ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے دھیرے دھیرے لیزرڈز ہیرن کی طرف بڑھنے لگتی ہے اس سے پہلے بیچارہ ہیرن خود کو بچانے کی کوشش کرے اس سے پہلے ہی اس پر حملہ بول دیا جاتا ہے کچھ دیر کی جھڑپ کے بعد ہیرن لیزرڈز کی چپیٹ میں ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے اس جانور پر زوردار حملے کیے جاتا ہے اور اسے کھانے کی شروعات ہوتی ہے کوموڈو ڈراغن کا سمپل سا رول ہے کہ موقع ملنے پر کسی کو بھی ہنٹ کیا جا سکتا ہے پھر چاہے وہ مانکی ہی کیوں نہ ہو یقین نہیں آتا تو ذرا اس ویڈیو پر بھی نظر ڈال لیجئے جہاں ایک وشال کا اچھپکلی بندر کو اپنا لذیذ شکار سمجھ بیٹھتی ہے پھر ترنت ہی اچھپکلی بندر پر زوردار حملہ کرتی ہے یہاں تاو میں بندر بھی آسانی سے ہار نہیں مانتا وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے لیکن اس کے باوجود کوموڈو کے سامنے بندر کا دم پھیکا پڑ جاتا ہے ایسے میں دھیرے دھیرے بندر ڈھیلا پڑنے لگتا ہے اور کوموڈو اس پر اپنی پکڑ مضبوط کر لیتی ہے کچھ ہی دیر کے اندر یہ بڑے آکار کی چھپکلی بندر کو نکل جاتی ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کوموڈو کی پاور کے آگے چال باز بندر بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کوموڈو ڈراغنز اٹاکنگ بیبی بفلو کوموڈو ڈراغن کتنے ایک خطرناک شکاری ہوتا ہے اسے تو آپ نے ابھی تک سمجھ ہی لیا ہوگا لیکن یہ کتنے بے رہم شکاری ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس کلپ کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں دراصل یہاں کوموڈو ڈراغنز کے چنگل میں ایک بیبی بفلو پھس جاتا ہے جسے یہ اپنا نوالا بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے لیے ایسا کرپانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہی پاس دو بفلو بھی کھڑے ہوتے ہیں جو اس ماسوم سی جان کو کوموڈو ڈراغنز کے چنگل سے چھڑانے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر کوموڈو ڈراغنز کی پاور کے سامنے بفلو کا دم خم ڈھیلا پڑ جاتا ہے ایسے میں کافی جدو جہد کے بعد آخر کار کوموڈو ڈراغنز بیبی بفلو پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر شروع ہوتا ہے ان کی حیوانیت کا دور دونوں شکاری مل کر بیبی بفلو کو صفحہ چٹ کر جاتے ہیں حالانکہ بیبی درد سے چیختا رہتا ہے لیکن کوموڈو ڈراغنز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کوموڈو کی سنگنے کی شمتہ کمال کی ہوتی ہے اور یہ لیزرڈز کئی کلومیٹر کی دوری سے شکار کی گند کو محسوس کر سکتی ہے اسی لیے جب ایک کوموڈو ڈراغن کو پگز اور ان کے ننہے بچوں کی بھنک لگتی ہے تو یہ خونکھار چھپکلی اپنے شکار کی طرف بھاگی چلی آتی ہے ایسے میں کوموڈو کو آتے دیکھ بڑے پگز تو یہاں وہاں چھپ جاتے ہیں لیکن ان جانبروں کے ننہے بچے مصیبت میں پھس جاتے ہیں بس اسی کا فیادہ اٹھا کر یہ چھپکلی ایک بچے پر حملہ بول دیتی ہے اب ظاہر ہے کہ ایک ہی وار سے پکز کا بچہ بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کی کوئی جانبر اس ننہے بچے کو بچانے کی کوشش کرے اتنے میں یہ وشال کا اچھپکلی سپگلٹ کا کام تمام کر دیتی ہے کوموڈو ڈراغن اٹیکس آن گوٹ اب ذرا اس کلپ کو دیکھئے جس میں یہ بکری دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتی ہے لیکن تب ہی یہ کوموڈو ڈراغن کو اس شکار کی بھنک لگ جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی یہ کسی یمراج کی طرح وہاں آ پہنچتی ہے حالانکہ موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بکری بھی اٹیکنگ موڈ میں آ جاتی ہے اور سینگ کی مدد سے ڈراغن پر دھاوا بول دیتی ہے لیکن بکری کے اس تیور کو دیکھ کر کوموڈو ڈراغن وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے کچھ گنڈے دوستوں کے ساتھ واپس آدھمکتا ہے اس کے بعد کوموڈو ڈراغن پورے دم خم کے ساتھ بکری کے اوپر حملہ بول دیتا ہے سب سے پہلے اپنی طاقتور پونچ سے یہ ایک زبردست وار کرتا ہے اس ایک وار سے ہی بکری پوری طرح سے ادھمری سی ہو جاتی ہے جس کے بعد موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈراغن بجلی کی تیزی سے بکری کو اپنے جبڑے میں دبوچ لیتی ہے اور پھر یہ سارے کوموڈو ڈراغنز مل کر بکری کو اپنا نوالہ بنا ڈالتے ہیں کوموڈو ڈراغنز شکار کی تلاش میں صرف جنگل ہی نہیں بلکہ پانی کے کنارے بھی پہنچ جاتی ہے تب ہی تو اس کلپ میں ایک کوموڈو کو جیسے ہی ایک آکٹوپس نظر آتا ہے تو کچھ دیر تک اچھے سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ چھپکلی آکٹوپس کو کھانے کا من بنا لیتی ہے اس کے بعد یہ چھپکلی بنا زیادہ سمائے گوائے پانی کے کنارے پڑی اس جیو کو ایک جھٹکے میں اپنے مضبوط جبڑوں میں دبوچ لیتی ہے اور اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا شکاری شکار کو پانے کے لیے چینہ جھپٹی کرنے کی کوشش کرے اتنے میں یہ اسے نگل جاتی ہے ویسے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جہاں دوسرے جانور مرنے کے بعد اپنے پریوار کے سدسوں کو نہیں کھاتے وہی ایک کوموڈو بھوک لگنے پر کئی بار اپنی ہی سپیشیز کو حضم کرنے سے پیچھے نہیں رہتے ہیں اس کے علاوہ موقع ملنے پر یہ لزرڈز ایک برط کوموڈو کو بھی حضم کر جاتی ہے ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھوک لگنے پر یہ چھپکلی کس حد تک جا سکتی ہے اب آپ نے بیبی بفلو، گوٹس اور دوسرے جنگلی جانوروں کو ہیوانیت سے مارنے کا درشت تو دیکھ لیا لیکن اب ہم آپ کو جو کلپ دکھانے والے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کوموڈو ڈراغنز خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے ظالم شکاری ہوتے ہیں اور جن کے اندر رحم کا نام و نشان تک نہیں ہوتا دراصل اس کلپ میں دکھ رہا وائلڈ بور اپنی آخری سانسے گن رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی کہی سے ٹہلتا ہوا یہ کوموڈو ڈراغن وہاں آٹا پکتا ہے اور جیسے ہی اس کی نظر گھائل پڑے وائلڈ بور کے اوپر پڑتی ہے تو یہ خوشی کے مارے مانو جھوم اٹھتا ہے کیونکہ بنا ہاتھ پیر چلا ہی لذیز بھوجن سے بھری پلیٹ کے روپ میں یہ وائلڈ بور اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے بس پھر کیا تھا تھوڑی دیر اسے چاروں اور سے سنگ کر اس کا نرکشن کرنے کے بعد کوموڈو ڈراغن پوری طرح سے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے حالانکہ وائلڈ بور رحم کی امید میں کافی چھٹ پٹاتا ہے لیکن ڈراغن کی صحت پر اس بات کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور وائلڈ بور کو نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیتا ہے کوموڈو ڈراغنز اٹاک اپ بفلو قریب 130 کلو تک بھاری بھرکم شریر والی وشالکہ کوموڈو 3 میٹر کے قریب بڑھ سکتی ہے پر اس بھاری بھرکم اور وشالکہ شریر کو دیکھ کر آپ یہ سمجھنے کی بھول مت کیجے گا کہ چھپکلی کی اس پرجاتی کا صرف شریر ہی چلتا ہے دماغ نہیں کیونکہ چھوٹے آکار کے جانوروں پر بھلے ہی کوموڈو سیدھے طور پر حملہ کرتی ہے لیکن جب ان کے سامنے بڑے آکار کا جانور پڑتا ہے تو اس وقت یہ چھپکلی دماغ سے کام لیتی ہے اب اس ویڈیو میں موجود بفلو کو ہی لے لیجئے دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ چھپکلی شانت بیٹھی بفلو کے پیر پر زوروں سے وار کرتی ہے یعنی شکار کے شریر میں زہر چھوٹ دیا گیا ہے اور جیسے جیسے سمیں بیٹتا جاتا ہے بفلو کے خون میں زہر گھلنے لگتا ہے ایسے میں بھیز بھی کمزور پڑھنے لگتی ہے اور پھر موقع دیکھتے ہی لیزرڈ دھیرے دھیرے اپنے شکار کے قریب جا کر اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور کچھ دیر کے اندر ہی دو سو کلوں سے بھی زیادہ بھاری بفلو کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اسی خوبی کی وجہ سے کوموڈو جس بھی علاقے میں رہتی ہے وہاں گلتی سے بھی کوئی انسان یا جانور جانے سے کتراتا ہے تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے بھی دالیتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جاتے جاتے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دے اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا کوموڈو اٹاک سب سے زیادہ دینجرس اور اگریسیو لگا اور کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کوموڈو ڈرائگن موقع ملنے پر گھوڑے جیسے بڑے آکار کے جانور کا شکار کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد پہنچ جائے